بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقتلاح فرائے کے ساتھ میں افقار کا آدمی اور ایک بڑی لڑائی عدلیہ اور اسٹیمبلشمنٹ کے درمیان جاری ہے اس کے آفٹر شوکس بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور لڑائی بھی جاری ہے کہ اسٹیمبلشمنٹ کو کون زیادہ خوش رکھ سکتا ہے تو لڑائیاں بہت سی پاکستان کے اندر جاری ہے اور ان لڑائیوں میں مزید تیزی آتی جاری ہے حیرت پاکستان نے ایک سابق چیف جسٹس کو خوش کرنے کے لیے ان کو ایک اہم اہدہ دیا دیا ہے اگلا قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ دو جنرلوں کو بھی اہم اہدے پر تینات کر دیا گیا ہے دوسری طرح عدالتوں نے بھی اسی قسم کے کام شروع کی ہوئے ہیں بہریہ ٹون کو ایک بڑا رلیف دیا ہے لار ہائی کورڈ نے اور عمران خان کے خلاف ٹیرین کیس سپریم کورڈ پہنچ لیا ہے اس کے لئے پنجاب میں عمران خان پر سنگین نویت کے مقدمات بنانے کے پنجاب کبینہ کے فیصلے خلاف دائر درخواست کا بینچ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس درخواست کی سماعت کے لیے ڈیٹھ بھی دے دی گئی ہے اس کے لئے نو مائی کے مقدمات کے تیرہ سپیشل پروسیکوٹر تبدیل کر دیا گیا ہے اور شاہد مکریشی کو نو مائی کے مقدمات میں چودہ روز کے لیے جوڈیشل کر دیا گیا ہے عمران خان کی اہلیہ بشہ بی بی کی بہن کے انکشافات یعنی خان صاحب کی سالیل کے انکشافات نے حل چل مچا دی ہے اور یو تھیے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں اس کے لئے اٹک میں ایک اے ایس آئی نے مامو بنانے پر دو وکیل رینماوں کو قتل کر دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے لئے بیکٹ آٹے دال چاول چینی اور مسالوں پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیڈے گرینما شباز گل کے بھائی کو بازیاب نہ کرانے پر ایس پی مارڈر ٹاؤن اور ڈی ایس پی کو مطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ خانے وال میں ایک سٹاف نرس کی گرفتاری اور سائی وال میں ڈاکٹروں کے ساتھ تنازے کے بعد پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں نرسوں اور ینگ ڈاکٹر نے ہرتال کر دی اور اوپی ڈیس بغیرہ بند کر دی جس سے مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت سب سے انا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے انٹی امریکہ ہونے اور فوج کو اہم مقدے نہ دینے اور فوج کے خلاف پروپوگنڈا کرنے میں جو سب سے پہلے نمبر پر سیاسی جماعت ہے اس کا نام ہے پی ٹی آئی اس کا ایک کارنامہ سامنے آیا ہے جس میں میجر جنرل ریٹائیڈ سلاہ الدین کاسم ان کو سوابی کامپلیکس اور میجر جنرل امجد فاہیم خیات آباد میڈیکل کامپلیکس کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمیر بنا دی گئے ہیں تو دو سابق جنرلوں کو خیبر پختون حکومت نے اہم عہدے تپویز کر دی ہیں اس سے پہلے پشاورہ کورٹ کے سابق چیف جسس کو بھی ایک اہم عہدہ دے دیا گیا تو یہ سب اپوائنٹمنٹس کوئی اور نہیں کر رہا یہ علیہ من گھنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم خیبر پختون حکومت سے نکلے تو پھر اسلامباد فضا کر کے دم لیں گے اور جن کو وہ دن رات دمکیاں دیتے رہتے ہیں اور کہ سیاست میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے ان کو وہ سیاستی عہدے اور سیول عہدے تپویز کر رہے ہیں میں ویسے پنجابی کی مثالیں دیا کرتا ہوں لیکن آج ایک اردو کی بھی مثال ہے کہ کیسا دیا گھنڈا پور نے تو گھنڈا پور صاحب نے دو تکریہ کر کے اصابت کر دیا کہ کافی کچھ سیکھا ہے اور اب ایک دور لگی ہے جس میں علی من گھنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چاچیو کمپنی ورسز گھنڈا پور کمپنی اب دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ جو ہے وہ اس میں کامیاب رہتا ہے ویسے تو علی من گھنڈا پور صاحب اس وقت اور ان کی جماعت خسارے میں چل رہی ہے لیکن ان دونوں کے دعو پہ جاری ہیں اور اس دوران پیوت پارٹی اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن فیلحال موقع نہیں مل رہا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا کیونکہ کل جب نرازگی کی اطلاعات آئیں تو پھر کچھ لوگ انہیں سمجھانے پہنچ گئے تیز رفتاری جاری ہے تو کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اب چلتے آگے کہ یہ جو لڑائی ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی اس کے آفٹر شاکس بھی آ رہے ہیں اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں اب ایک اور بینچ بنا دیا ہے لہور ایکور نے پانچ رکنی جس میں عمران خان کی توشہ آنا کیس میں ناہلی کے خلاف درخواست کی سمات بیس جون کو مقرر کر دی گئی ہے خان صاحب کو توشہ آنا کیس میں صدا ہوئی تھی اور ان کو ناہل کرا دیا گیا تھا اب ان کی ناہلی کے خلاف درخواست لاہور ایکور میں سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور اچانک فرام آوٹ آف نو ویر یہ درخواست لگائی گئی ہے تو لاہور ایکور میں ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری طرف عمران خان کے خلاف سمات کرنے والا لاہور ایکور کا بینچ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے عمران خان کے خلاف سنگین مقدمات بنانے کے لیے پنجاب کا بینہ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر جو لاہور ایکور کی متوقع کو چیف جسٹس ہے آلیہ نیلم ان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ بنایا گیا ہے جو بیس جون کو عمران خان کے کیس کی سمات کرے گا اس درخواست میں پنجاب حکومت اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اس سے پہلے جو دس جون کو سمات ہوئی تھی اس میں جسٹس فاروق حیدر کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سمات کی تھی جس میں دوسرے جج جسٹس شکیل احمد شامل تھے اور اس بینچ نے پنجاب حکومت سے یہ پوچھا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ کیا پنجاب کا بینہ نے اس پر پنجاب حکومت کا فردر موقع کیا ہے تو اس سے پہلے کہ جواب جمع ہوتا ہے بینچی تبدیل ہو گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ کسی نہ کسی کیس میں فٹ کیے جانے والے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کا ٹیرین وائٹ کیس جسے اسلامر آئی کورڈ نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو اسلامر آئی کورڈ کا فیصلہ بھی سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اسلامر آئی کورڈ نے اکیس مئی دوہ دار چومیس کو عمران خان کے خلاف جو درخواست تھی ٹیرین وائٹ کیس کی سمات کے حوالے سے وہ ریجیکٹ کر دی تھی تو اب ایک درخواست گزار محمد ساجر نے اسلامر آئی کورڈ کے اس فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان نے اپنی بیٹی ٹیرین وائٹ کو دساویزات میں ظاہر نہیں کیا جھوٹا بیان خلفی جمع کریا اور اس کی ولدیت جو ہے وہ کیلیفورنیا کی عدالت نے ثابت کی ہوئے لیکن اسلامر آئی کورڈ نے درخواست گزار کو دلائل مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا درخواست میں مزید کہا گیا کہ اس سے پہلے تین اکنی بینچلس کیس کو سنا فیصلہ محفوظ کیا جسٹس آمیر فاروق نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا دو ججز نے اپنا فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کروا دیا تو دو ججز کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں تین اکنی بینچ دو ایک سے فیصلہ کر سکتا ہے دہاس میں کہا گیا ہے کہ اسلامر آئی کورڈ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کی جائے اور عمران خان کے خلاف ناہلی کی درخواست منظور کی جائے تو یہ دو کیسز جو ہے عمران خان کے بلکہ تین کیسز اب عدالتوں میں پہنچ گئے اس کے علاوہ نو مئی کے حوالے سے بھی بہت اہم ڈیولمنٹ یہ ہے کہ پنجاب میں نو مئی کے مقدمات کے جو پروسیکوٹر ہے وہ تبدیل کر دی گئے ہیں تیرہ پروسیکوٹر تبدیل کیے گئے ہیں تو انسزادے درشت کر دیے دالت میں اسکری ٹاور حملہ سمیت سانہ نو مئی کے جتنے مقدمات زیرے سماعت ہیں ان میں یہ ایک بڑی اہم تبدیلی ہے کہ تمام پروسیکوٹر بدل دیا گئے ہیں جو نئے پروسیکوٹر لگائے گئے ہیں ان میں ایڈوکیٹ چودری ارغمان احمد پاشا آسف جوید قریشی راو عبد الجبار آرف عوان علیہ السبی ملک سرود رانہ شواق رانہ منظور رانہ نوید آشک رانہ نومان شاہد منحاز شاہد شوکت ان سب کو پروسیکوٹر لگا دیا گیا ہے یہ سپیشل پروسیکوٹر سانہ نو مئی کے مقدمات میں سرکار کی جانب سے پیروی کرے گے اس کے لابہ اسدادے درشتگردی عدالہ لاہور نے نو مئی کے مقدمات میں پی ٹی اے رہنما شاہ محمود قریشی کو چودہ روز کے لیے جنڈشنل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دیا عدالت نے پولیس کی درخواست پر تحریر فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق پولیس نے شاہ محمود قریشی کا تیس روز کے لیے جسمانی ریمان مانگا تھا لیکن تفتیشی افسر نے شاہ محمود قریشی سے متعلق کیس پر پیش رفت کی رپورٹ پیش نہیں کی تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا فون ریکاور کرنا ہے جبکہ عدالتی فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے وکیل کے مطابق گرفتاری کے وقت موبائل فون پولیس نے تحویل میں لے لیا تھا عدالت نے شاہ محمود قریشی پر لاہور میں درج مقدمات کا چلان جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے اس کے لئے پاکستان طریقہ انصاف نے نیشنل پریس کلیب کے سامنے جو گزشہ رود احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اس میں وکیل شویف شاہین سبیت اسی کارکنوں کے خلاف دہشت گردی ایٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ اس مقدمے میں دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مظاہر ان میں سے کچھ افراد کو عدالت نے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے جس میں پی ٹی اسلامباد کے جو رہنما ہے آمر مغل وہ بھی اس میں شامل ہیں پی ٹی کے رہنما شوازگل کے بھائی جنہیں بقول شوازگل ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا لاہور آئی کورٹ میں کیس تھا تو لاہور آئی کورٹ کے جسٹس امجر رفیق نے اس پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں آئی جی پنجاب کو ایس پی موڈل ٹاؤن اور اے ایس پی کو مطل کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور آئی کورٹ نے شوازگل کے بھائی غلام شبیر کو بازیاب نہ کرنے کے خلاف درخواست کا دور صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس کے مطابق عدالت نے موڈل کی بازیابی کے لیے جو ہدایت دی تھی اس پر اے ایس پی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے اور عدالت حکم پر ایس پی اخلاق نے پیش ہو کر عدالت کے سامنے سرد موڈی کا مظاہرہ کیا فیصلے میں کہا گیا کہ ایس پی نے کہا اگر درخواست گزار پولیس سے تعاون کریں تو موڈل کی بازیابی کے لیے کوشش کی جائے گی پولیس افسروں کا رویہ واضح طور پر عدالتی حکم عدولی ہے پولیس نے چار روز میں موڈل کی بازیابی کے لیے کوشش ہی نہیں کی اس پی نے آئندہ سماعت تک موڈل کی ہر صورت بازیابی کے لیے عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی تیری فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت نے موڈل کی بازیابی کے لیے اس پی کے بیان پر اسے ایک اور موقع دے دیا ہے تاکہ موڈل کی بازیابی کے لیے کوشش کرے اور موڈل کی برامدگی کی کوشش اور نگرانی کے لیے کسی سینئر افسر کا تقرر کرے موڈل کی بازیابی کے لیے گھر سے فیصل آباد اور سلام آباد تک جدید علاعت سے اسے ڈھونڈا جائے لاور آئی کون نے تحریر فیصلے میں لکھا کہ جیو فینسنگ سی سی ٹی وی سیف سیٹی موٹروے اور دیگر درائے سے موڈل کو ٹریس کیا جائے اور بازیابی کے لیے میڈیا کے ذرائے بھی استعمال کیے جائے اب یہ جو جیو فینسنگ والا معاملہ ہے اس پہ اسلام آباد ایک اور نے جو روک رکھا ہے اور موبائل کمپنیوں کو کہا ہوا کہ وہ کسی کا ڈیٹا بھی ایجنسیوں کو یا کسی ادارے کو فرام نہیں کریں گے جیو فینسنگ وہ یعنی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی شخص کے موبائل فون سے اس کی لوکیشن کو ٹریس کر سکتے ہیں لیکن لاہور آئی کورٹ کہہ رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ جیو فینسنگ کے ذریعے مغوی کو تلاش کریں تو یہ اب پولیس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے کہ وہ لاہور آئی کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں کہ اسلام آئی کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں تو شہباز حکومت کے پہلے سو دن کے حالے سے ایک مختصی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق مہنگائی کی شہرہ تیس ماہ کی کم ترین سطح پر رہی پیٹرولی مسنوات قیمتوں میں واضح کمی کی گئی آئی ٹی برامداد میں اضافہ ہوا ہے سٹاک مارکٹ اس وقت ستر ہزار سے زائد پوائنٹس کے ساتھ تاریخی بلند ترین صدا پر پہنچ گئی ہے سعودی عرب اور چین کے کامیاب دور سفارتی محادث پر کامیابیوں کا مو بولتا ثبوت ہے سی پیک اور دیگر منصوبوں پر کام کی رفتار تیز ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کے لئے اقدامات میں تیزی اور پی ایس ڈی پی کے تحت بجٹ میں چار سا فیشل سے زائد اضافہ یعنی جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے سرکاری ملازمی کے تحاؤں اور پینشن میں اضافہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ستائیس اضافہ ایف بی آر ڈیجیٹالائزیشن کے عمل سے ٹیکس بسولی میں نمائی اضافہ حسارے میں چلنے والے قومی داروں کے نجکاری کے عمل تھے تو یہ کچھ موٹے موٹے پوائنٹ ہیں جو کہ آہ مفاقی قومت کے ابتدائی سو دنوں کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں اسلامہ بوشب بی بی کی بہن اور عمران خان کی سالی مریم ریاض ہوتو جنہوں نے کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ملک ریاض کی آصف زلداری سے ڈیل ہو گئی ہے وانا ماف گواہ بننے کی جس کے جواب میں ان کے اوپر بیشی شروع ہو گئی اور پی کیا کے جو ٹرولرز ہیں جو یوٹیوبرز ہیں وہ ان کے اوپر برس پڑے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک لڑائی چھڑی ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب کی کرپشن کو لے کر یہ الزامان لگایا جا رہے ہیں کہ جو تحفت حائف لینے کا کام ہے وہ بوشا بی بی کرتی تھی جبکہ عمران خان آہ جو ہے وہ اس پر خاموش رہے اور انہوں نے ویسے کرپشن کوئی نہیں کی لیکن جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ بوشا بی بی سے جوڑے جا رہے ہیں آدھر لاجہ جو ان کا بڑا معروف یوٹیوبر ہے اس نے کہا کہ عمران خان نے کوئی رشوت نہیں لی دراصل آپ کی بہن بوشا بی بی نے ملک ریاض سے رشوت لی اور کہا کہ زمان پارک والا گھر بنا دیں تو عمران خان نے لاہور میں جو ان کا آبائی گھر تھا وہ گرا کر نیا گھر بنایا تھا اور یہ گھر بوشا بی بی کے نام پر آہ جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے آدھر لاجہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ گھر ملک ریاض نے مرا کر دیا اور یہ بوشا بی بی کی فرمائش پر بنا کر دیا اس لئے مریم وٹو کے حوالے سے ہی ایک اور انکشاف سامنے آیا کہ ملک ریاض کے کہنے پر اس کے فرنڈ مین نواز کھوکر نے روات میں القادر کی جگہ لے کر دی اور اپنے انٹینے ڈیکوریٹر راشد سے خان کے کہنے پر بنی گالا کا گھر تیار کر رہا لیکن شہدار اکبر نے اس پر کاؤنٹر آرگومنٹ دیا ہے کہ خان نے نہیں بلکہ پیرنی کے کہنے پر بنی گالا کے گھر کی جو انٹینیٹ ڈیکوریشن ہے وہ کی گئی تو اب یہ جو کرپٹ لوگوں سے تحائف لینا ان سے ذاتی کام کرانا یہی تو مران خان پر اصل الزام ہے کہ انہوں نے آہ ملک ریاض کا ایک کام کیا اور اس کے بدلے ان کو ایک زمین دی گئی جو انہوں نے اپنے ٹرس کے نام منتقل کرا لی اور پھر جو امران خان کے ذاتی گھر ہے جو بنی گالا میں گھر ہے اس کی دوبارہ سے مرمت اور لاہور میں زمان پارک میں جو ان کا گھر ہے اس کی دوبارہ سے تعمیر یہ دونوں کام ملک ریاض اور ان کے فرنڈ مینز نے ان کو کر کے دیے اور اب اس کا جو الزام ہے جو پی ٹی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے بوشہ بی بی کے کہنے پر کام کیے امران خان نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ان کو گھر بنا کے دیں یا ان کے گھر کی انٹیگریٹ ڈیکوریشن کر کے دیں تو کیا امران خان صاحب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کیا امران خان کو نہیں پتا تھا کہ لاہور میں ان کا گھر اگر دوبارہ بن رہا ہے تو وہ کون بنا رہا ہے اس کے خراجات کون ادا کر رہا ہے تو بنی گالا میں ان کے گھر کی جو ڈیکوریشن ہو رہی ہے اس میں آہ نہیں اتنی چیزیں لگ رہی ہیں تو وہ کون لگا رہا ہے تو یہ ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کو نہیں پتا یہ آہ آپس میں ظاہرے ایک انڈرسٹریننگ ہوتی ہے اب چونکہ امران خان کے جو فالور ہے وہ بوشہ بی بی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور جب بوشہ بی بی کے فالورز ہیں وہ امران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو یہ ایک اندرونی لڑائی چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ ملک ریاض کی آصف علی زردانی سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے یہ انکشافی بوشہ بی بی کی بہن کر رہی ہیں اور ملک ریاض نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کیے تھے اس میں آہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی قیمت پر بھی امران خان کے خلاف کسی مقدمے کا گواہ نہیں بنے گا اور آہ اور مائی ڈیڈ باڈی اور اپنی جان قربان کر دے گا اور وہ کسی دباؤں میں نہیں آئے گا کمپروبائز نہیں کرے گا لیکن یہ اچانک ہی اب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ اپنی قربانی دینے کا کہہ رہا ہے وہی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک ریاض اب بک گئے ہیں ملک ریاض والا ماں گواہ بن گیا ہے اب ملک ریاض کو ظاہر ہے آہ وہ بزنس میں ان آدمی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ آہ اس نے یہ جو ٹویٹ کیا تھا یہ جو اپنا آہ بیان دیا تھا کہ وہ بکنے والا نہیں وہ جھکنے والا نہیں آہ وہ اس لیے دیا تھا کہ اس سے کوئی رابطہ کرے وہ بکنے جائے وہ جھکنے کے لیے بھی تیار ہے تو پچھلے دنوں زرداری صاحب دبائی کے دورے پہ تھے تو شاید ان کی کہیں ملاقات ہوئی ہو آہ میرے پاس تو کوئی ریپورٹ نہیں ہے لیکن جو زرائے وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب ان سے ملے ہیں تو ملک ریاض اور آسف زرداری کی بڑی پرانی قربت ہے یہ قربت یہ ہے تو جس کی ویسے ملی ڈیویلمنٹ آتھارٹی سندھ کی ہزاروں اکٹھ زمین ملک ریاض صاحب کو دی گئی تھی جس سے جو کرپشن کے بڑے معاملات ہیں یہ شروع ہوئے تھے ملک ریاض میں ہی آہ بیریٹرن لاہور کے اندر پرانی قربت پارٹی کو ان کا ایک سنٹرل مرکزی سیکٹریٹ جو کروڑوں پر مالیت سے بنایا گیا بلکہ اربور پر مالیت کا ہے وہ گفٹ کیا تو یہ گفٹ ایسے نہیں دی جاتے آہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں اب جو مریم وٹو ڈیل کی بات کر رہی ہے یو آدمہ گواہ بننے کی بات کر رہی ہے وہ ایک طرح سے آہ اس کو تقوید اس بات سے ملتی ہے کہ لاہور ایک کوڑ نے بھی بیریٹرن کو ایک بڑا ریلیو دے دیا اور آہ بیریٹرن کا جو کنٹری کلب ہے اس کو فالی طور پر ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے تو بیریٹرن کو یہ ریلیو ملنا بتاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب پر ہاتھ ہلکا اور ہاتھ ہلکا ہونے کے پیچھے پھر مریم وٹو کا یہ بیان درست مانا جا سکتا ہے کہ کئی نہ کئی ان کی انڈرسینڈنگ یا ڈیل ہو گئی ہے زرداری صاحب سے یا کسی اور سے اور آہ ان کو شاید آہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جو بوشا بی بی اور آہ ان کے جو ناکدین ہے ان کے درمیان جو لڑائی چھڑی ہے اس میں بڑے دلچسک قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں ایک اٹک سے خبر آئی کہ لیڈ فورس کے ایک ایس آئی نے دو وکلا کو چیمبر میں گھس کر مار دیا اب یہ دونوں وکلا تھے یہ بڑے نامی گرامی وکلا ہیں اور یہ بار کے اہدے دار بھی رہے ہے جن میں سابق صدر ڈسک بار اٹک سرار احمد اور ایڈوکیٹ ظلفکار مرزا یہ دونوں شامل ہیں اب پولیس کا موقع یہ کہ ایرو شخص جس نے ان دونوں وکلا کو چیمبر میں گھس کر مارا یہ ان دونوں میں سے ایک وکیل کے کلائنٹ تھا اور اس کے پاس ان کا فیملی کیس لگا ہوا تھا جس میں ایلیڈ فورس کے ای ایس آئی پر ڈگری ہو گئی اور جو وکلا تھے وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کھانا شاہنا کھا رہے تھے گف شب مارے تھے تو ای ایس آئی کو یہ شبہ تھا کہ دونوں وکیل ملے ہوئے ہیں اور ان دونوں نے مل کر فیصلہ اس کے خلاف کرا دیا ہے تو جب وہ اسلہ لے کر ان کے چیمبر میں گھسا تو دونوں وکیل آپس میں گف شب کر رہے تھے تو ای ایس آئی کے شبہ کو اور زیادہ تقویز ملی تو اس نے فائرنگ کر کے دونوں کو موقع پہ مار دیا پولیس نے مارنے والے کو گرفتار کر لیا بلکہ اس الیٹ فورس کے جو ایس آئیوں تھے ان کو پکڑ لیا گاڑی کے ڈرائیور کو پکڑ لیا کیونکہ یہ الیٹ فورس کا ای ایس آئی وہاں پر ڈیوٹی کر رہا تھا چیرمن ای بی آر زبیٹ وانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال سے پروسسنگ پیکٹ آٹا دال چاول چینی اور مسالوں پر اٹھارہ فیصد سیل سیکس آئید ہوگا اور یہ قائم اکمیٹی کا اجلاس تھا جس میں چیرمن ای بی آر اور انڈسٹری کے نمائندہ شیعہ وقار ایمن نے بھی شرکت کی چیرمن ای بی آر کا کہنا یہ تھا کہ اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی تمام پیکنگ والی اشیاء پر لگایا گیا ہے کھلی اشیاء پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا جبکہ فارمولا دودھ پر آئید کردہ آٹھ فیصد جی ایس ٹی میں کمیکی سفارش کی گئی ہے چیرمن ای بی آر قائم اکمیٹی کو یہ بتایا کہ اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لوکل پروسس دودھ پر لگایا گیا ہے آہ یہ فارمولا دودھ غریب مائے بچوں کے لیے استعمال نہیں کرتی آہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی کسی غریب بندے کو بچوں کے لیے مہنگا فارمولا دودھ خریدتے نہیں دیکھا گیا اور یہ دودھ فوق کرنے والی کمپنی کے ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر بھی غیر ریجسٹرڈ ہیں سینڈر فاروق نے کہا کہ آہ جو کمپنی ریجسٹرڈ نہیں ہے ان کو پھر بلیکلسٹ کریں آہ سیلز سیکس انڈریکٹ ٹیکس ہے جو صارف کو ادا کرنا پڑتا ہے کمیٹی کے جو سربراہ سلیم مانڈیو والا انہوں نے کہا کہ ملک میں خواتین کی اکثریت بچوں کے لیے فارمولا دودھ استعمال کرتی ہے ڈبا پیک دودھ تیار کرنے والی کمپنی تین چار سال سے قیمتیں بڑھا رہی ہے کمپنی اگر ڈبا دودھ کی قیمت کم کر دے تو ہم ٹیکس میں کمی پر غور کریں گے اس کے علاوہ سینڈر کی کامیٹی نے نان فائلر کے بیڈنرمول سفر پر پفندی کی تجویز منظور کر لی ہے حج عمرہ چھوٹے بچوں طلبہ اور نائک کوپ رکھنے والے اوورسیس پاکستانیوں کو استثناء حاصل ہوگا چیئرمن ای ای بی آر کے مطابق نان فائلر کی موبائل سیم بجلی اور گیس کے کونیکشن بھی منقطع کیے جائیں گے فاروق کشنائے کے مطابق نان فائلر کے برون ملک سفر پر پفندی کا مطلب ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آنا ہی سمجھا جائے اور چیئرمن ای بی آر کا یہ کہنا ہے کہ صرف گاڑی پلوٹ یا گھر خریدنے کے لیے وقتی فائلر بننے والوں کو بھی اضافی ٹیکس دینا ہوگا تو یہ ایک بوری خبر ہے کہ جناب جو نان فائلر ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے تو ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنہ کے لوگوں کو بہت خیال لکھیے